نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے سیٹو چینل ہیمار کلاسز میں جیسا کہ آپ سبی لوگوں کو پتا ہے کہ سرکار اس سمیں کرشی فرویچکوں کے اوپر مہروان ہو رہی ہے لگاتار پدوں میں بڑھتری کرتے تھے جیسے کہ پہلے بڑھتری ہوئی تھی پدوں میں آپ کی جو ایک ہزار پدوں پر بڑھتی نکالے گئے اس کے بعد بائیس سو پد ہو گئے اور اس کے بعد لاشنو آ کر ایک سو پینتیس پد اور جڑ گئے تو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سرکار تو تمہارے اوپر مہروان ہیں اور اب بھی جو سرکار کے دوبارہ آج ایک اپیل آئی ہے وہ کرشی پرویچک سوپرویزر کی نئی بھرتی کے بارے میں آئی ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں اس کا پورا سچ اور بلکل باریکی سے جانیں گے کہ یہ جو بھرتی ہے تو کب تک اس کا نوٹیفیکشن جاری ہوگا کب سے فارم شروع ہوں گے کیا اس کی یوگتہ رہے گی اور اس کا نیا پیٹرن کیا رہے گا سب سے بڑی سمجھا ہے یہاں پر کہ یوگتہ کیا رہے گی گریجویشن یا پھر ٹویلت پاس یہ سب سے بڑی یہاں ڈیفرینٹہ ہے اور سب سے زیادہ پریشان کرنے والی جو چنوٹی ہے وہ یہی ہے یہاں پر یوگتہ کی تو چلیے ہم اس ویڈیو میں ساری خبروں کے اوپر چرچہ کریں گے اور ویڈیو میں جانے سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تطہہ ویڈ آئیکن کو دبا دیں تاکہ آگے آنے والی جو بھی ویڈیوز اور جانکاری رہے گی وہ مہتپور جانکاری آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس نوٹیفکیشن کو کہ نوٹیفکیشن چاہے جیسے کہ جی نیوز راجستان کی دوارہ یہ دیا گیا ہے ابھی وہاں پر ٹویٹر پر جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو دکھائی دی رہا ہو گئے یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو سامنے کہ کسان سیوہ کندر اور کرشی پرویچکوں کے نئے پدوں کی سوئی کرتی چار سکو ایکیز کسان سیوہ کندروں کے منجوری کرشی پرویچکوں کے پندہ سو پدوں کو دی منجوری یعنی اس پرکار کا جو نوٹیفکیشن آپ سارے لوگوں کو یہ دکھائی دی رہا ہے تو آج جیسا کہ کسان سیوہ کندر کرشی پرویچکوں کو منجوری دی گئی اور کسان سیوہ کندر ہیں ان پر کرشی پرویچک لگا جاتے ہیں اور کرشی پرویچکوں کے نئے پدوں کی بھی سوئی کرتی دی گئی ہے چار سو ایکیز تو اس میں کیا ہے کسان سیوہ کندر ہیں اور لگوک پندرہ سو پدوں کی کیا ہے کرشی پرویچک کی بھرتی ہے یہ جو جانکھاری دی ہے وہ کرشی منتری لالچند کٹاریا جی نے دی ہے ہمارے جو کرشی منتریاں لگاتا اور کرشی پروششکوں کے اوپر کام کر رہے ہیں جنہوں نے اب بھی لگو کہ پندرہ سو پدوں پر بتایا جارہا ہے کہ بھرتی کی سوچنہ جاری کی ہے تو اب دیکھو ہمارے من میں جو ذہن آئے گا وہ یہی آئے گا کہ اس جو بھرتی کی یوگتہ کیا ہوگی کب تک نوٹیفکیشن جاری ہوگا تو ان ساری چیزوں کے ہم بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں بات کہوں ہوں نوٹیفکیشن کی نوٹیفکیشن اس کا کب تک زاری ہوگا تو میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک اسو بھرتی کا ریزلٹ اور یہ بھرتی پوری نہیں ہو جاتی تب تک تو اسو بھرتی کا نوٹیفکیشن جاری ہونے والا نہیں ہے لگ بھگ آپ کو نوٹیفکیشن کے لیے اب 6 ماہ یا ایک ورس کا انتجار کرنا ہوگا نوٹیفکیشن تو زاری ہوگا لیکن ورطمان میں اس کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوگا آپ کو تھوڑا سا انتجار تو کرنا ہی ہوگا جب تک جو یہ 2021 کی سوپروائزر کی بھرتی نکلی ہے ان کی پدستاپن نہیں ہوگا ان کی جوئننگ نہیں ہوگی اس سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آنا بہت ہی مسکل ہے اور فورم بھرنے کی اگر ہم بات کہیں جیسے ہی اس کا نوٹیفکیشن آئے گا ترنت اس کے فورم بھرنا چالو ہو جائے گے اب سب سے بڑی بات آتی ہے یوگیتہ کی کہ یوگیتہ کیا رہے گی اسوہرتی میں تو دیکھو جہاں تک سمبھو ہے ہمیں بہاں تک تو ابھی تک یوگیتہ 12 پاس ہی رہنے والی ہے یعنی آج کی جو جانکاری ملی ہے آج کے سمیمے جو پدوں کی جو سوچنا دی گئی اس سوچنا کے انصار تو تیہ ہے کہ جو بھرتی آئے گی وہ 12 پاس ہی ہوگی اور یہ نشتی ہے کہ یہ 12 پاس ہی ہوگی ایک کا 2% چانس اپن کہنی سکتے کہ اگر یہ بھرتی لیٹ ہوتی ہے یہ مالو کہ اگر یہ بھرتی لیٹ ہو گئی یعنی دو سال بعد اس کی بگیپتی نکلی تو مالو جرور ہی 100% کیا ہوگی گریجویشن یا بی ایسی سے یہ بھرتی نکلے گی اگر دو ورس کے بعد اس کا نوٹیفکیشن جاری ہوا اور لگاتار ورسوں میں یعنی اس کا نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے تو 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھرتی ہوگی وہ 12 پاس ہی ہوگی کیونکہ ابھی تک نہ تو سپر بائزر کا پی گریڈ وڑا ہے نہ بڑھنے کی کوئی سمباونا ہے ابھی تک تو آپ لوگ بنے رہیے چینل پر جیسا بھی ہوگا ویسی بھی خبر ہوگی ہم آپ کو ترنت چینل پر پروبائیڈ کراتے رہیں گے ابھی تک تو یہ ہے بھلال میں کہ سپر بائزر کے نئے پد منجور کیے گئے ہیں اب پد منجور ہوگئے ہیں تو بھرتی تو آنے ہی آنے ہیں اس لیے جو عبیرتی ہیں وہ ابھی سے تیاری میں لگ جائے آگے جو بھی جانکاری ہوگی ہم آپ کو ترنت چینل پر پروبائیڈ کرائیں گے اس کے لیے آپ چینل پر بنے رہیے ویڈیو کو لائک کیجئے اور سیئر کیجئے